ہاں جی اب ہم مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں دیکھیں اس میں مدرزیل سوالات کے جوابات دیں جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سوالوں کے جواب آپ کے ایگزیم میں نہیں آتے لیکن ہم کیوں سوالوں کے جواب بناتے ہیں کہ اس طرح سے جب آپ سوالوں کے جواب بنانے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں تو شارٹ کوسٹین آنسرز میں آپ کے ایم سی کیوز کی تیاری ہو جاتی ہے ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کی کتاب میں سے ہی آتے ہیں بعض اوقات پیپر بنانے والے پر مناثر ہے کہ بعض اوقات وہ گرامر کا حصہ زیادہ دے دیتے ہیں بعض اوقات نصر کا بعض اوقات شائری کا لیکن ہمیں تو ہر ایک چیز کی تیاری کرنی ہے تو اس میں سے آپ نے اٹلیسٹ پندرہ شارٹ کو اسی نانسر بنانے ہیں پندرہ زیادہ نہیں کیونکہ سبق چھوٹا سا ہے پندرہ مختصر سوالات یا ایم سی کیوز جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ آپ نے بنانے ہیں اس کے بعد اس میں ہم دیکھتے ہیں اس سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے اور خلاصہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہونا چاہیے جس میں تمام تر تفصیلات ہوں تھوڑا سا مصنف کا تعرف جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا وہ بھی آپ لکھیں گے بقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں کہ مصنف کا تعرف یہ کس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے پھر اس میں جو ان کے ساتھیوں کا ذکر ہے اس کو بھی آپ نے نسننگ کرنا اس کو بھی آپ نے ویچ میں شامل کرنا ہے پھر ہے سیاکو سباک کے حوالے سے اکتباسات کے تشریف میں دو اکتباسات دیئے گئے ہیں سوال نمبر چھے ہے یہ آپ نے کرنا ہے تو یہ آپ کر لیں اس کے بعد اگلا ہے ہمارا حروف کے حوالے سے گرامر کا ایک جو ہے وہ پورشن ہے اس میں مختلف حروف ہیں ان کا استعمال کیسے کرنا ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم ایک علیدہ لیکچر آپ کو دیں گے جس میں جو ٹوٹلی حروف کے استعمال کے حوالے سے ہوگا کیونکہ یہ آپ کے پیپرز میں بھی آتا ہے کہ حروف کا صحیح استعمال جو ہے آپ کو کرنا آنا چاہئے اس کے حوالے سے بھی ام سی کیوز آتے ہیں جو آپ کے بیس نمبر کے ام سی کیوز ہیں اس میں گرامر کا پورشن بھی ہے جس میں یہ حروف کا استعمال بھی آتا ہے مطابقت حروف کا استعمال امدادی افعال یہ سب چیزیں اور رموز و کاف یہ سب چیزیں آپ کے ام سی کیوز میں آتی ہیں تو اس کو دیکھنا اس کو پڑھنا بڑا ضروری ہے تو اس لیے اس کی ہم مشک بعد میں کریں گے آپ فی الحال جو آپ کا ہے سبق موسن الملک اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں آپ نے وہ تیار کرنے ہیں پندرہ اشارٹ کوسین آنسر ہیں خلاصہ ہے اور سیاکو سبا کے حوالے سے ترشیر سیاکو سبا کے حوالے سے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو بہت سمجھ کے پڑھنا ہے دو تین دفعہ اس سبق کی ریڈنگ کریں اور جب آپ اس کی بار بار ریڈنگ کریں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اہم نکات آپ نے لکھنے ہیں اہم نکات آپ اس لیے لکھیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم کسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں آپ کے سبق میں چار پانچ شخصیات کے حوالے سے مزامین ہیں جب پیپر میں آتا ہے سوال تو بچے مکس اپ کر دیتے ہیں تو آپ اس میں سے اہم پوائنٹس لکھیں گے مثلا ان کا اہم کیا تھا قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہیں ان کی دوسری چیز ان کا جو ہے زبانوں بیان بہت خوبصورت ہے گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں خوش بیان انسان ہیں بولتے بہت اچھا تھے اور اپنی اسی خوبی کی بنا پر لوگوں کے دل جیتیا کرتے ہیں سسید کے مخالفین کو اپنا بنا لیتے پھر اور کیا ہے مختلف زبانوں سے ان کو لگاؤ تھا مختلف زبانوں کے بارے میں انہوں نے پڑھا اردو عربی فارسی خود پڑھتے تھے انگریزی پڑھوا کر ترجمہ کرا کر سنتے تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کوئی پوائنٹ اس میں سے مس نہیں ہونا چاہیے ریجسٹر کے کم از کم دو پیجز کا خلاصہ بنانا ہے اسی طرح سے سیاکو سباک کے حوالے سے دوشری ہے حوالے مطن صرف دو لائنوں میں ہوتا ہے وہ مصنف کا نام اور سباک کا نام اور سیاکو سباک جو ہوتا ہے وہ زیادہ زیادہ آٹھ یا دس لائن اوور مشتمل ہوتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے جس میں آپ نے اس سے پہلے کی سٹوری سنانی ہوتی ہے کہ اس میں یہی جی چیز اس کا تذکرہ پہلے سے ہو چکا ہے اس کے بعد تشریح ہے تشریح جو ہے وہ ایک صفحہ جڑ صفحہ کی ہونی چاہیے تشریح کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اس میں بات کی وضاحت کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو پورا چپٹر تین دن میں اسی لئے پڑھایا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک نکتے کی وضاحت کر دی ہے تو آپ اسی پوائنٹ ایو سے اس کو دیکھیں گے اور اس پر کام کریں گے اور جو بھی آپ کو کام دیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اس ویکنڈ پہ یا اس سے اگلا میں آپ کو کوئی ٹائم دوں گی اس میں میں نے آپ کا کام دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ